آج مسیح بندنا میں مسیح بندنا اردو ہردے کو تیرے سامنے لا کر رکھتے ہیں ہم بندنا کرتے ہیں ہم بندنا کرتے ہیں ہم ہردے میں میرے مسیح جیون دی پجلا ہردے میں میرے مسیح جیون دی پجلا ہردے کے باپوں کو دو کر پریم کی رہا دکا ہردے کے باپوں کو دو کر پریم کی رہا دکا اس خوبصورت صبح میں اپنے سبھی سننے والوں کا ہم دلی خیر مقدم کرتے ہیں اور آج کے وندنا پروگرم میں شامل ہونے کی دعوت بھی دیتے ہیں آج کے پروگرام کا آگاز ہم اس نگمے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی آج کا پیغام ہم سنیں گے ریورنٹ بواز کا امران سے بوجھ سارے میں گناہ کے چھوڑنے تیرے پاس آیا پاک کر دے گا تم مجھ کو تجھ پہ میں ایمان لائیا موسیقی 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 زندگی میری ڈری ہے جب سجانا اندھیاروں کو زندگی میری ڈری ہے جب سجانا اندھیاروں کو دے اجالا زندگی کو پاس لے کے آج آیا بوجھ سارے میں گناہ کے چھوڑنے تیرے پاس آیا پاک کر دے گا تو مجھ کو تجھ پہ میں ایمان لایا بوجھ سارے آپ جو آج خدا مند کے پاک کلام کو جاننے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو میرا ایمان ہے خدا انداج آپ کو برکت بکشے گا ہم خدا مند کے پاک کلام میں خدا نے جو اہد انسان کے ساتھ کیے چھ اہد ان کو دیکھ رہے ہیں ہم نے آدم کے اہد کو دیکھا تھا نو کے اہد کو دیکھا تھا اور آج ہم ابراہام کے اہد کو جو خدا نے اس کے ساتھ باندھا دیکھیں گے اگر آپ نے پہلے پیغامات نہیں سنے تو ضرور سنیے اور اسی کی یاد داشت کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک اہد میں چار باتیں شامل ہوتی ہیں پہلی بات وعدے دوسری بات شرائط تیسری بات مہر لگا کے بند کرنا اور چوتھی بات خون ان چار باتوں کو ہر اہد میں نوٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کہتے ہیں خدا نے کسی کے ساتھ اہد باندھا ہے تو یہ چار باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے سو خدا نے وعدہ کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ جب وہ ابراہم کہلاتا تھا اور خداون کے اس وعدے کو آپ پدائش کی کتاب اس کے بارویں باپ کی پہلی تین آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ابراہم کو بھلایا اور خدا نے ابراہم کے ساتھ تین آیت میں سات وعدے کیے پہلی بات میں تجھے بڑی قوم بناوں گا دوسرا برکت دوں گا تیسرا سرپراز کروں گا چوتھا تو باعث سے برکت ہوگا پانچوا جو تجھے برکت دیں میں ان کو برکت دوں گا چھٹا جو تجھ پہ لانت کریں میں ان پہ لانت کروں گا اور ساتویں بات زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے یہ سات وعدوں کے ساتھ خدا نے ابراہم کے ساتھ اہد کو بندھا اور دوسری بات شرائط یاد رکھیں کہ ابراہم کا اہد غیر مشروط تھا کوئی شرط اس میں شامل نہیں تھی اور کوئی بھی اہد جو غیر مشروط ہو خدا اہد تو باندھ لے وعدہ تو کر لے لیکن اس کے ساتھ شرط آئید نہ کریں تو یاد رکھیں کہ وہ اہد ہمیشہ قائم رہنے والا اہد ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اہد ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا اور اسی لیے کیونکہ خدا نے کہا تھا وعدہ کیا تھا ساتوہ وعدہ ابراہم کے ساتھ کے زمین کے سب قبیلے پوری بنین و انسان سب زمین کی قومیں اور قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے صرف یہودیوں کی بات نہیں صرف ابراہم کے فرزندوں کی بات نہیں بلکہ ساری زمین کے انسانوں کی بات ہے اسی لیے اس اہد کو غیر مشروط رکھا گیا شرط نہیں باندھ گی تاکہ یہ اہد ہمیشہ قائم رہے اور اس اہد کی تکمیل مسیح میں ہوئی کیونکہ مسیح نے غیر قوموں کو شامل کر لیا جو ابراہم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا تیسری بات اس اہد کو مہر لگا کے بند کیا جانا تھا اور اس اہد کو خدا نے خطنے کے ساتھ سیل کیا یعنی مہر لگا کے بند کیا اس کے لیے پدائش کے کتاب اس کا ستارہ باب اور تیرہ آیت پر سکھیں لکھا ہے لازم ہے کہ تیرے خانہزاد اور تیرے ذر خرید کا خطنہ کیا جائے اور میرا اہد تمہارے جسم میں ابدی اہد ہوگا ایور لاسٹنگ کووننٹ ابدی اہد ہوگا اور کیوں کیونکہ یہ اہد ہمیشہ جاری رہنے والا اہد ہونا تھا اور خدا نے ابراہم کے ساتھ ابدی اہد بندھا آپ اگر غور کریں بائبل مقدس میں تو آدم کے بیٹے قائن کے ساتھ اہد نہیں شامل کیا گیا اور اس کے بعد ابراہم کے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اہد نہیں بندھا گیا اسی طرح ازہاق کے بیٹے ایساو کے ساتھ اہد نہیں بندھا گیا انہیں برکت دی گئی لیکن اہد نہیں بندھا گیا کیوں ان لوگوں کے ساتھ اہد نہیں بندھا گیا کیونکہ ان کی نسل سے مسیح نے نہیں آنا تھا وائبل مقدت میں جتنے لوگوں کے ساتھ اہد کو باندھا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسل سے مسیح نے زمین پر آنا تھا یہ وہ لوگ تھے یہ وہ نسل تھی یہ وہ بیج تھا جس کے ذریعے سے خدا کے بیٹے یسو المسیح نے آنا تھا اس لیے ان کے ساتھ اہود باندھے گئے ان کے ساتھ اہد خدا نے کیا اور اس کے بعد خون کے بارے میں جو چوتھی بات ہے اہد کی خاص کیونکہ خون جہاں نہیں ہے وہاں پہ اہد نہیں ہے یعنی کہ یہ کہ خون کا اہد کے لیے شامل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے خدا نے ابراہم کو آزمایا اور خدا نے ابراہم کو کہا کہ تُو اپنے بیٹے ازہاق کو جو تیرا اکلاتا بیٹا ہے اور جسے تُو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوکتنی قربانی کے طور پر چڑھا یہ بائیس باب کی دو آیت میں لکھا ہے سوکتنی قربانی اپنے بیٹے کا خون بہا اور سوکتنی قربانی کا مطلب اسے مکمل طور پر جلا دے اور یہ اہد کا نشان تھا یہ خون تھا لیکن جاد رکھئے کہ وہاں پہ ازہاق کو باندھا گیا تیاری پوری کی گئی اور اس کے خون بہانے سے پہلے اس کو رکھا گیا اور ایک برہ مہیا کیا گیا یہ نبوتی اور مکاشفاتی اکس تھا کہ باپ بغیر کسی چھچک کے بغیر کسی ایسی سوچ کے کسی خاص مقصد کے لیے اپنے بیٹے کو خود ہی پیش کر دے گا اور یہ نبوتی اکس اس لیے تھا کہ یہ بات ابراہام نے نہیں کرنی تھی گو اس کو اس میں سے گزرنا پڑا کیونکہ وہ ابراہام جو ہے امانداروں کا باپ ہونے کو تھا تو ضروری تھا وہ اس ساری سیچویشن میں سے اس سارے پروسس میں سے گزرے لیکن یہ خاص بات خدا باپ نے کرنی تھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسو المسی کو پیش کرنا تھا خود اپنی خوشی کے ساتھ تاکہ بنی نو انسان تمام نسل انسانی جو ہے وہ اس کے وسیلے سے جو ابراہام کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے برکت پائیں بچ جائیں نجاک پائیں اور آزاد ہو جائیں مکتی پا جائیں خلاصی اور آزادی پا جائیں خدا انداب صاحب کو برکت دیں آمین کلام حیات ابھی آپ نے سنا ہمیں امید ہے آپ کی زندگی کو روحانی دور میں بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا عزیزو اس پروگرام کے متعلق یدی آپ کوئی جانکاری پانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں ہمارا ویٹس ایپ فون نمبر ہے نو تین ایک نو چار سات تین تین سات سفر ہمارا ای میل ہے info at مسیحی وندنا ڈاٹ او آر جی مسیحی وندنا سے پائی اپنی روحانی برکت کو بھی ہمیں ضرور بتائیں خدا کا فضل آپ پر ہمیشہ بنا رہے مسیحی وندنا سے پڑی